موسیقی مموز تو لگوگ ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے مگر تندوری مموز ہر جگہ آسانی سے نہیں مل پاتی ہے دوستو تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ کی تھوڑا سا سوٹ کٹ مار کر گھر پہ ہی تندوری مموز بنا لی جائے تو آج ہم ایک سوٹ کٹ طریقے سے افغانی ملائی تندوری چکن مموز بنانے کی ترقیب بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ نے اس طرح سے ایک بار تندوری مموز گھر پر بنا لی تو پھر میری گارنٹی ہے کہ اب بجار کی تندوری مموز کھانا کھوڑ دو گے تو افغانی تندوری مموز بنانے کے لیے ہم نے بجار سے ایک پلیٹ سٹیم چکن مموز بنگ رائی ہے بیسیکلی یہ ریسیپی ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت جادے کوکی نہیں کرتے ہیں اس لیے میں مموز بنانے کی ودی نہیں بتاؤں گا تو سب سے پہلا کام ہے ان مموز کا میرینیسن میرینیسن کے لیے ہم نے ایک بڑے چمچ دہی کا لیا ہے دو چھوٹے چمچ فریس کریم اور دو چمچ کاجو کا پیسٹ اور اس کے بعد ڈالیں گے ایک چمچ چیز چیز اوپسنل ہے اگر ہے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو نہیں بھی ڈال سکتے ہیں اب ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ پاورڈر ادھا چمچ گرم مشیلہ ادھا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر اور تھوڑا شا کسوری میتھی نمک سوادن سار اور ایک چمچ چلی کھلیک ایک چمچ اوائل اور سبی چیزوں کو ایک اچھی طرح سا ملا کہ ہمیں بڑی آسا پیسٹ تیار کرنا ہے کریمی پیسٹ تیار کرنا ہے بڑی آسا تو یہ ہمارا کریمی پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مموز اپنے سارے مموز کو ہم ڈال دیں گے اور جنٹلی بڑی آرام سے اسے اچھی طرح سے ملا دیں گے جس سے کہ ہمارا مینینیسن مسالہ پوری اچھی طرح سے سارے مموز پر ایک کوٹ آ جائے بلکل اس طرح سے ہمارے سارے مموز میں مینینیسن پیسٹ لگ چکا ہے بہت اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ ہو چکی ہے اب اس میں ہمیں سموکی فلیور دینا ہے سموکی فلیور دینے کے لیے ہمیں کڑول رکھیں گے اس میں ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ گھی جب دھوہ نکلنے لگے تو ہم اسے اچھی طرح سے کفر کر دیں گے اور جب تک یہ دھوہ پورا ایبزورپ نہ ہو جائے تب تک ہم اسے ڈھکن کو بند رکھیں گے اور جب یہ دھوہ ایبزورپ ہو گیا ہم نے ڈھکن ہٹایا اور کوئلے کو نکالا اور اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ ہونے دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارے مموز بھی اچھی طرح سے میرینٹ ہو چکے ہیں تو اب ہمیں اسے گریل کرنا ہے گریل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ گریل اسٹک لی ہے اگر آپ کو تندوری بلیٹر پسند ہے تو آپ اس طرح کے اسٹک پرچچ کر سکتے ہیں اسے آن لائن آسانی سے خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ اسٹک نہیں ہے تو آپ اس طرح کے لکڑی کا سیک بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بجار میں مل جاتی ہے اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے چمٹہ سے بھی پکڑ کے آپ اسے گریل کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس اسٹک کا یوز کر رہے ہیں تو اس اسٹک میں سب سے پہلے ہمیں مموز کو اچھی طرح سے انسٹ کرنا ہے بلکل آرام سے انسٹ کریں گے مموز کافی سوپ ہوتے ہیں اس لئے آرام سے اسے دیرے دیرے اس طرح سے ایک مموز کو لگا لیا کھر دوسرے کو تیسرے کو بڑے آرام سے اور یہ اس طرح سے ایک اسٹک ہماری تیار ہوگئی اسی طرح ہم دوسرے اسٹک بھی بنا لیں گے بلکل اس طرح سے تو یہ ہماری دوسرے اسٹک بھی تیار ہوگئی اسی طرح سے ہم نے تیسری بنا لی اور اسی طرح سے چوتھی بھی تو یہ ہمارے اسٹک تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے گریل کرنا ہے تو گریل کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے گیس فلم کو ان کریں گے اس کے بعد اسٹک کو گیس فلم کی اوپر لے جا کر اس طرح سے گریل کریں گے چاروں بگل ہمیں گھما گھما کے اسے گریل کرنا ہے آپ اسے طوے پہ رکھ کر بھی گریل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اسے پوری طرح سے تندوری تیکچر دینا ہے اس لئے ہم نے پہلے اسے سموکن فلیور دیا پھر اسے اس طرح سے گریل کر رہے ہیں اس طرح سے یہ پرفیکٹ تندوری مموز بن جائے گا تو اس طرح سے ہم سارے اسٹک کو اسی طرح سے گریل کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا ایک اسٹک بن کر تیار ہو گیا اسی طرح ہم دوسرے اسٹک کو بھی کر لیں گے باری باری سے سارے اسٹک کو ہم اسی طرح سے گریل کر لیں گے تو یہ ہمارا لگ بگ دوسرا اسٹک بھی اور موز تیار ہے اب ہم آپ کو چمٹے سے کر کے دکھاتے ہیں یہ چمٹے میں اس طرح سے پکڑ لیں گے اور اس طرح سے اسے اُلٹ فلٹ کر گریل کر لیں گے یہ بھی کوئی پرابرم نہیں ہے اگر آپ کے پاس اسٹک نہیں ہے تو آپ اس سے بھی آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے سارے مموز کو گریل کر لیا ہے اب ہم اسے ایک بال میں ڈالیں گے سارے مموز کو ہمیں ایک بال میں ڈالیں گے تو اس طرح سارے مموز کو ہم نے ایک بال میں ڈال لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار چمچ ملٹیڈ بٹر اور تین سے چار چمچ کرین اب اس میں ڈالیں گے ایک آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ کالا نمک اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اس کے بعد اس میں پیاز ڈال کے اس میں گارنسنگ کر دیں گے یہ ہے ہمارا تندوری افغانی مموز بلکل تیار ہے اب آپ اسے پلیٹ میں اس طرح سے سرب کریں پیاز سے گارنسنگ کریں میونیز رکھیں اور ریڈ چٹنی رکھیں اور اسے آرام سے اس کے ساتھ اس کے بائٹ کو انجوائی کریں بلکل اس طرح سے تو دوستو راکیس کچن میں آج اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اگر ہماری ریسیپی بسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تب تک کے لیے نمسکار دوستو پھر ملیں گے